موسیقی بوریس جانسن چکوال کے چکوال کے لوگوں بوریس جانسن لنڈن میں جب انگلنڈ میں الیکشن جیتا باری اکثریت سے اس سے ایک غلطی ہو گئی جب کرونا کے دور پہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو فاصلے رکھنے ہیں لوگوں کو جمع نہیں ہونا اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ اپنے آفس کے باہر ایک دن اس نے اپنے آفس کے لوگ جمع کر لی ہے پاکستان میں یہ اخبار میں بھی خبر نہ آتی لوگوں نے سوال پوچھا کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ فاصلے رکھو سوشل ڈسٹنسنگ کرو لیکن آپ نے اپنے آفس کے لوگوں سے کیوں اکٹھا کر کے ملاقات کی جب لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فاصلے رکھو میرے پاکستانیوں اس چیز کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑا اس چیز میں یا سولہ عرب روپے کا ڈھاکہ مارا ہے اور اس کو وزیر اعظم بنا دیا اس کے بیٹے کو بنا دیا ایک بیٹا مفرور اس کا باہر بھاگا ہوا ہے نواز شریف کے دو بیٹے باہر بھاگے ہوا ہیں اور آج ہم تصویر دیکھ رہے ہیں کہ شباز شریف نواز شریف کو مل کے دیکھ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہونا چاہیے اس سے زیادہ جکوال اس سے زیادہ اس مل ہمارے ملک کی کیا توہین ہو سکتی ہے کہ یہ چور فیصلے کریں اس ملک کے اوپر کیا مستقبل ہو سکتا ہے آپ کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے کہ یہ چور اوپر بیٹھ جائیں ایک فیکٹری کے اوپر آپ چور بٹھاتے ہیں فیکٹری بند ہو جائے گی ملک کس طرح چال سکتا ہے اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے یا ڈرانے دمکانے سے ہم چل جائیں گے اور ہم ان کو قبول کر لیں گے میڈیا کے اوپر میڈیا پر ہمپا بندیاں جو عمران خان کو میڈیا دکھاتا ہے اس کو بند کرتے ہیں جو صحافی ہماری رائے دیکھتا ہے یا ہمارے پرو ہوتا ہے اس کو بند کرتے ہیں عمران ریاض جیسے آدمی کو جیل میں ڈالا اشرت شریف جیسے ایک غیرت مند ایک محبت پاکستانی کو ملک سے باہر بگا دیا سابر شاکر کو باہر بگا دیا ایاز امیر آپ کا چکوال کا ایاز امیر اس کو انہوں نے زلیل کرنے کی کوشش کی سبی ابراہیم صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ان میں جرتی رائے حق پر چلنے کے لیے ڈرانا شباز گل سے جو انہوں نے کیا ننگا کر کے اس کو مارا جیل میں بند کر کے تشدد کیا اور میرے اوپر میرے اوپر دہشت کردی کا مقدمہ بنا دیا صرف اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے جو بھی ذمہ دار تھے شباز شریف کو جب تشدد کیا گیا کسٹوریل ٹورچر کی گئی اس کو پر ہم کانون مکاروائی کریں گے میرے اوپر دہشت کردی کا پرچہ بنا دیا جو سارے سن لے آج میری آج غور سے بات سن لو میں اگر ان حربوں سے اگر آپ کا خیال ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا جو لوگ مجھے پچاس سال سے جانتے ہیں جو مجھے جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ جتنا یہ کرو گے اتنا اور زور سے میں آپ کا مقابلہ کروں گا میں حقیقی ازادی کی بات کر رہا ہوں میں جہاد کی بات کر رہا ہوں میں اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں جو میرے لیڈر قائد اعظم لجت و جیت کی اور میرا جو نظریاتی لیڈر علامہ اقبال کی جو سوچ تھی اس پاکستان کو اگر ہم نے وہ پاکستان جس نے ایک عظیم قوم بننا تھا جنہ دنیا میں ہرے پاسپورٹ کی عزت ہونی تھی جس میں جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہم کسی امریکی کے سامنے نہیں جھکتے ہم کسی ڈاکو کے سامنے نہیں جھکتے ہم خوف کے بودھ کے سامنے نہیں جھکتے کوفہ کے لوگ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ تھے کوفہ کے لوگ جانتے تھے لیکن جزید کے خوف کی وجہ سے نکلے نہیں اور اسلام کی تاریخ کا سب سے برا سانیہ ہوا سب سے تکلیف دے ہوا کیا ہوا کیونکہ لوگ ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے لا الہ الا اللہ کو بھول گئے بجائے اللہ کہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے خوف کے بودھ کے سامنے جھک گئے اور ظلم ہوا اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانیہ ہوا میں آج اب پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ توڑ دو یہ یہ خوف کے بودھ کو توڑ دو یہ جو ٹیلی فون ٹیلی فون آتا ہے جی کمنام نمبر سے دھمکیا دینے کے لیے واپس دھمکیا دو ان کو جو ڈراتا ہے واپس ڈرہ اس کو جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے لوگوں کو دھمکیا دے دی ہیں واپس دھمکیا دو ان کو یہ ہوتے کون ہیں یہ ہوتے کون ہیں آپ کو ڈرانے والے آپ ہیں اس ملکی کون عوام عوام ہے ملک کا جو ملک کی قیادت عوام کا فیصلہ ہے یہ خفیہ نمبروں سے دھرانا دھمکانا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں جو کرنا کرو ہم بھی کریں گے میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار ہو جاؤں ہم نے تماشا دیکھ لیا کافی یہ چوروں کو جو دنیا میں جا کے ہمیں ضلیل کرتے ہیں دنیا میں مزاک اڑا ہے باہر مزایا پروگرام ہوئے ہیں کہ وہ جو پریزیڈن پوٹن کے سامنے بیٹھ کے کام پہ جس کی ٹانگ رہی تھی ساری جگہ ہمیں ضلیل کرتے ہیں ہم نے پاکستانی قوم فیصلہ کر لو کہ جو بھی ہو جائے ہم نے اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا ہے تو چکوال میری کال کے لیے تیار ہو میری بہنیں آپ بھی تیار ہو ہماری پاکستان کی خواتین بھی آج اس حقیقی ازادی کی جنگ میں پوری طرح شرکت کریں گی میرے نوجوان آپ نے تو خیر سب سے زیادہ تیار ہونا ہے لیکن ہر پاکستانی کو میں آج کہہ رہا ہوں آپ کا کپتان جب تک اس کے اندر جب تک میں زندہ ہوں میں انشاءاللہ ان کا مقابلہ بھی کروں گا اور ان کو شکست بھی دوں گا